ہلو دوستو سواغت ہے آپ سب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل 2020 کلاسز پہ دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم اپنی اس یوٹیوب چینل پہ آپ سب کے کمپریوٹی ایگزامز میں پوچھے جانے والے جی کی اینجی ایس کی پروپر طریقے سے اور ریگولرلی بیسز بیڈیلی تیاری کروا رہے ہیں تو دوستو اگر آپ ابھی تک ہماری اس چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے دوستو تو پلیز سب سے پہلے جا کر کے چینل کو سسکرائب کر لیجئے ساتھ میں آئے بیل آئیکن کو پرش کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ڈیلی جو نئے نئے ویڈیوز لا رہے ہیں ان سب کے نوٹیفیکیشن دوستو آپ سب کے پاس ٹائم ٹو ٹائم اور ریگولرلی بیسز پہ ڈیلی پہنچتے رہے ہیں تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پریویز ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو آپ کے CHSL&MTS کی پریچھا لگنے والی ہے دوستو اسی کو دھان میں رکھتے ہوئے ہم آپ کو اس میں GKNGS میں جو بھی چیزیں پوچھی جاتی ہے اسی کے پچیس کوسٹن جو آپ کی پریچھا میں آتے ہیں انہی سٹڈریٹڈ کوسٹن آپ کو کروا رہے ہیں تو دوستو ہم اپنی پرتیک ویڈیو میں پچیس پچیس کوسٹن کا سٹ لے کر چل رہے ہیں یہ کوسٹن آپ کی پریچھا کے لیے most of the important ہونے والے ہیں تو آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے بلکل بھی مت جائیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے فرسٹ کوسٹن کی اور دوستو رولیکٹ ایکٹ کی پرتیکریہ کے روپ میں ڈیڈ ڈیس کو راستی اپمان دیوست کے روپ میں آیوجت کیا گیا رولیکٹ ایکٹ کے پرتیکریہ میں راستی اپمان دیوست کے روپ میں آیوجت کیا گیا چھ اپریل 1919, چودہ جون 1921, آٹھ مائی 1920, دو فروری 1913 تو دوستو آپ کا پرفیکٹ اپسن یہاں پہ چھ اپریل 1919 کو اپمان دیوست کے روپ میں آیوجت کیا گیا تھا نیکسٹ کوسٹن پہ چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسٹن کہہ رہا ہے دوستو ڈیڈ ڈیس نا کیول سری لنکا کی پہلی مہیلہ پردھان منتری تھی بلکہ دنیا کی پہلی مہیلہ پردھان منتری بھی تھی فرسٹ اپسن روجی سینہ نائکے سیکنڈ اپسن چندرکا کمار تنگا تھرڈ اپسن سری ماؤ بھندار نائکے اور فورت اپسن اپیچھا سوڑ مالی کہہ رہا ہے کہ ان چاروں میں سے ایسی ایک مہیلہ ہے جو نہ کی سری لنکا کی پہلی پہلی پردھان منتری تھی بلکہ دنیا کی پہلی مہیلہ پردھان منتری تھی تو دوستو آپ کا پرفیکٹ انسور ہو جائے گا سری ماؤ بھندار نائکے سری ماؤ بھندار نائکے جو ہیں وہ نہ کیول سری لنکا کی پہلی مہیلہ پردھان منتری تھی بلکہ دنیا کی پہلی مہیلہ پردھان منتری تھی نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسٹن ہے دیوالی اپن اور دیوالا بھائیت کے سمویدھان کی ساتھوی انسوچی میں دی گئی سوچی میں سوچی بد ہے فرسٹ اپسن کی اندری سیکنڈ اپسن راج تھرڈ اپسن ویشو سمویدھان سوچی سے سمویدھان ہے نیکسٹ کوسٹن پہ چلتے ہیں نیکسٹ کوسٹن ہے نیپال دیش کو کتنے پرانتوں میں باٹا گیا ہے نیپال دیش کو کتنے پرانتوں میں باٹا گیا ہے فرسٹ اپسن پانچ سیکنڈ اپسن چار تھرڈ اپسن ساتھ اور فرسٹ اپسن چھے تو دوستو آپ کی جانگاری کے لیے بتا دے کی نیپال دیش کو ساتھ پرانتوں میں باٹا گیا ہے آپ کا تھرڈ والا جو اپسن ہے پرفیکٹ ہوگا نیکسٹ کوسٹن آپ کا دیکھتے ہیں نیکسٹ کوسٹن ہے دوستو سامانے بیٹری میں نیم نرہ شائن ہوتے ہیں سامانے بیٹری میں نیم نرہ شائن ہوتے ہیں فرسٹ اپسن ایتھین اول سیکنڈ اپسن ایتھائیلین گلائکول ثرڈ اپسن سوڈیم بائی کاربونیٹ اور فورث اپسن سلفیوریک ایسیڈ تو پوچھا جا رہا ہے سامانے بیٹری میں کون کون سے راسائن ہوتے ہیں دوستو سامانے بیٹری میں جو ہوتا ہے وہ سلفیوریک ایسیڈ ہوتا ہے آپ کا ڈ والا اپسن پرفیکٹ ہوگا نیکسٹ کوسٹن پہ چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسٹن ہے پرتوی کی سب سے آنطریق پرات کورڈ ہے جس کی ترجیا لگ بھگ ڈیٹ ڈیس کلومیٹر ہے پرتوی کی سب سے آنطریق پرات کورڈ ہے جس کی ترجیا لگ بھگ ڈیٹ ڈیس کلومیٹر ہے دوستو آپ کے اپسن سے پان سو سیکنڈ اپسن پین سو تھرڈ اپسن پنچانوے سو پرتوی کی سب سے آنطریق پرات کورڈ ہے اس کی جو ترجیا ہے وہ کتنی ہے پین تیس سو کلومیٹر ہے آپ کا ڈ والا اپسن پرفیکٹ ہوگا نیکسٹ کوسٹن آپ کا ہے جس تو نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں جانکو جیون کی اتصو کے روپ میں منائی جانے والی ڈیٹ ڈیس دیس کی ایک انوٹھی سنسکرتک پرتھا ہے جانکو جیون کی اتصو کے روپ میں منائی جانے والی ڈیٹ ڈیس جیون کی ایک انوٹھی سنسکرتک پرتھا ہے فرسٹ اپسن پاکستان سیکنڈ اپسن سری لنکا تھرڈ اپسن بھوٹان اور فورت اپسن نیپال تو دوستو جانکو جو ہے وہ کہاں کی ایک سنسکرتک پرامپرا ہے تو نیپال کی ہے آپ کا ڈی والا اپسن پرفیکٹ ہوگا نیکسٹ کوسٹن پہ چلتے ہیں نیکسٹ کوسٹن کہہ رہا ہے ان میں سے ماں سہاری پودھا کونسا ہے ان میں سے ماں سہاری پودھا کونسا ہے فرسٹ اپسن کائپریس وائن سیکنڈ اپسن ہائی سین تھرڈ اپسن ایمرلیز اور فورت اپسن وینس فلائی ڈریپ تو دوستو آپ کو پتا دیں ان چاروں ہی اپسن سہاری پودھا ہے وہاں کونسا ہے وینس فلائی ڈریپ ہے آپ کا ڈی والا جو اپسن ہے پرفیکٹ ہوگا نیکسٹ کوسٹن پہ چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسٹن ہے پرتوی کی بھومت درے خا کے اتر یا دچھر کے اسثان کی کوڑی دوری کا ورنن کرنے والے کس سبد کا اپیوگ کیا جاتا ہے پرتوی کی بھومت درے خا کے اتر یا دچھر کے اسثان کی کوڑی دوری کا ورنن کرنے کے لیے کس سبد کا اپیوگ کیا جاتا ہے فرسٹ اپسن اچھانس سیکنڈ اپسن دھرو تھرڈ اپسن گولار ثورت اپسن دیشان تو دوستو آپ کا پرفیکٹ اپسن یہاں پہ اچھانس ہو جائے گا آپ کا فرسٹ والا جو اپسن ہے پرفیکٹ ہوگا نیکسٹ کوسٹن پہ چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسٹن ہے برائیو فائٹا کو پادب جگت کے ڈیٹ ڈیلز بھی کہتے ہیں برائیو فائٹا کو پادب جگت کا ڈیٹ ڈیلز بھی کہتے ہیں فرسٹ اپسن اسطن پائی سیکنڈ اپسن جل اسثلچر تھرڈ اپسن ریگنے والا جنتو اور فورٹ اپسن انسیکٹا تو دوستو برائیو فائٹا کو پادب جگت کے ڈیٹ ڈیلز بھی کہتے ہیں تو برائیو فائٹا کو پادب جگت کا کیا بولا جاتا ہے دوستو جل اس تھلچر بولا جاتا ہے آپ کا جو بھی والا option ہے پرفیکٹ ہوگا نیکسٹو کوسٹن پہ جلتے ہیں آپ کا نیکسٹو کوسٹن ہے نمیلی خیت میں سے کس راجہ کو نیپال دیس کا سنستھاپک مانا جاتا ہے نمیلی خیت میں سے کس راجہ کو نیپال کا سنستھاپک مانا جاتا ہے مہیندر ویر وکرم شاہ دیو سیکنڈ option ویتربون ویر وکرم شاہ ثرڈ option پرتفی نارائن شاہ ہے اور فورت اپسن رانہ بہادر ساتو کہہ رہا ہے کہ کس راجہ کو نیپال کا سنستھاپک مانا جاتا ہے تو دوستو نیپال کا جو سنستھاپک ہے وہاں کون ہے دوستو پرتفی نارائن شاہ ہے آپ کا تھرڈ والا option پرفیکٹ ہوگا نیکسٹو کوسٹن پہ چلتے ہیں نیکسٹو کوسٹن ہے دوستو ایک ویشک مانوں کے پاس کتنے کینائین دانت ہوتے ہیں ایک ویشک مانو کے پاس کتنے کہنائن دات ہوتے ہیں ایک ویشک مانو کے پاس کتنے کہنائن دات ہوتے ہیں نیم لیخید میں سے پاکستان کا سب سے ویشت سموندری بندرگاہ کون سا ہے کاسیم کا بندرگاہ گوادر کا بندرگاہ کرانچی کا بندرگاہ کےٹی کا بندرگاہ تو ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے ویشت سموندری جو ہے آپ کا بندرگاہ کون سا ہے تو دوستو وہاں کرانچی کا بندرگاہ ہے آپ کا جو تھرڈ والا option ہے پرفیکٹ ہوگا نیکسٹ کوسٹن پہ چلتے ہیں ساری، ساری، فرسٹ آفشن، ویاسک، سینڈ آفشن،، انڈے، فرث آفشن جانس ساری، سن آفشن، سینڈ آفشن، انڈے، ثمیں 이해 جانسہ، جانسہ تھیلی کے جیون چکر کا تیسر چرن ہے، اسے کیا کہتے ہوں؟ دوسطو آپ کو پتا دے صرف تھیلی کے جیون چکر کے تیسر چرن کو بیور بار بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے پیوپا بولا جاتا ہے نیکسٹ کوشن پہ چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوشن کہہ رہا ہے دوستو پوٹ سبد کا اپیوگ کس کھیل میں کیا جاتا ہے پوٹ سبد کا اپیوگ کس کھیل میں کیا جاتا ہے فرسٹ اوپسن کریکٹ سیکنڈ اوپسن گولف تھرڈ اوپسن فوٹبال اینڈ فورت اوپسن ٹیبل تو دوستو آپ کا جو پوٹ سبد کا پریوگ ہے وہ کس کھیل میں کیا جاتا ہے پուٹ سبد کا پری yolPN دیست demolف ٹھیل میں کیا جاتا ہے نیچٹ کسٹن پہ چلتے ہیں ہندوستان وسوسٹ ریپبلکان اسشوشیہشن ہرائی کا گتھن ڈائیٹ دیس ورس میں انگریجو کو اکھار فیکنے کیوند دیس سے کہا گیا تھا ہندوستان سوسٹ ریپبلکان اسشوشیہشن ہرائی کا گتھن ڈائیٹ دیس ورس میں انگریجو کو اکھار فیکنے کے لیے کیا گیا تھا فرسٹ آفشن 1921 سیکنڈ آفشن 1922 ثرڈ آفشن 1930 اور فورت آفشن 1928 تو دوستو ہندوستان سوشلش ریپبلکن ایشوشیشن کی جو اس تھاپنا ہے وہ 1928 میں کی گئی تھی نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسچن ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ جو یہ اچارے ہیں اس کی جو اس تھاپنا ہے وہ کس کے دورہ کی گئی تھی دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ہندوستان سوشلش ریپبلکن ایشوشیشن ہے اس کی جو اس تھاپنا ہے دوستو کس کے دورہ کی گئی تھی اس کی اس تھاپنا دوستو کانپور میں سچندر سنیال کے دورہ کی گئی دیکھئے جو سچندر سنیال ہے ان کے دورہ کانپور میں کیا اس تھاپت کیا گیا تھا ہندوستان سوشلش ریپبلکن یہاں پہ دوستو یہاں پہ جو سچندر سنیال نے اس تھاپت کیا تھا وہاں پہ ریپبلکن نہیں تھا انہوں نے ہندوستان ریپبلیکن ایشو شیئرسن کی اسدھاپنا کی تھی وہ بھی کہاں کانپور میں انیس سو چوبیس اس بھی میں کس نے کی تھی دوستو سچندر شنیال نے سچندر شنیال نے کی تھی انیس سو چوبیس میں جس میں سوسری سبد سامل نہیں تھا لیکن کیا کہتے ہیں جب انیس سو اٹھائیس میں بھگت سنگھ نے اس کی اسدھاپنا کی تو اس میں کیا جوڑ دیا دوستو یعنی ہندوستان سوسریش ریپبلیکن ایشو شیئرسن ایچ آر ایچ آر ایچ آر ایچ آر ایچ آر ایچ آر ایچ اس کی جو اسدھاپنا ہے جب بھگت سنگھ نے کی تو اس میں کیا سبد آ گیا دوستو سوسریش سبد جڑ گیا اور اس کی اسدھاپنا جو ہے بھگت سنگھ نے دلی کی فیروسا کوٹلا میدان میں کی تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان سوسریش ریپبلیکن ایشو شیئرسن کے جو اسدھاپک ہیں دوستو وہ بھگت سنگھ ہے next question پہ چلتے ہیں آپ کا next question ہے بانگلہ دیس کی سنسد میں ادھکتا سدھشیو کی سنکھیا کتنی ہے بانگلہ دیس کی سنسد میں ادھکتا سدھشیو کی سنکھیا کتنی ہے first option 350 second option 333 third option 322 and fourth option 340 دوستو بانگلہ دیس کی سنسد میں ادھکتا سدھشیو کی جو سنکھیا ہے وہ 350 ہے next question آپ کا ہے دوستو کس ورس میں بھوٹان کے چوتھے راجہ جم میں سنگے وانگ چوک دوارہ سکل پرسنطہ سوچکانگ سبد گڑھا گیا تھا کس ورس میں بھوٹان کے چوتھے راجہ جم میں سنگے وانگ چوک دوارہ سکل پرسنطہ سوچکانگ سبد گڑھا گیا تھا 1982, 1982, 1989 اور 1964 تو دوستو آپ کو پرفیکٹ اپسن یہاں پہ کیا ہو جائے گا 1972 ہو جائے گا next question پہ چلتے ہیں 1920 کا خلافت آندولان ڈیٹ ڈیس کے خلاف کیے گیا نیائی کے ویرودھ ایک ویرودھ کے روپ میں آیوجیت کیا گیا 1920 کا خلافت آندولان ڈیٹ ڈیس کے خلاف کیے گیا نیائی کے ویرودھ ایک ویرودھ کے روپ میں آیوجیت کیا گیا فرسٹ آپسن مصر، سیکنڈ آپسن، افغانستان، تھرڈ آپسن، ایراک اور فورٹ آپسن ترکی تو دوستو آپ کو پرفیکٹ آنسن یہاں پہ ترکی ہو جائے گا انیس سو بیس کا جو خلافت آندولن ترکیوں کے خلاف کیا گیا تھا اس کے انیائے کے ویروت کے روپ میں خلافت آندولن آیوجت کیا گیا تھا یعنی آپ کو جو ڈی والا آپسن ہے پرفیکٹ ہوگا نیکسٹ کوسٹن پہ چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسٹن ہے دوستو ڈیٹ ڈیس جیو کا کوئی ایک ایسا گل اکار کیے جو اپنے آس پاس میں جیویت رہنے والے اور جنرل کرنے کی یوگ بناتا ہے دوستو آپ کو پرفیکٹ آپسن یہاں پہ انکولن ہوگا آپ کا پرفیکٹ ہوگا نیکسٹ کوسٹن پہ چلتے ہیں ڈیس جنوری جنوری انیس سو بارہ تیرہ فروری انیس سو ساتھ دو فروری انیس سو تیرہ چھبیس اگسٹ انیس سو تیرہ تو دوستو جو اندرہ گاندھی ہیں ان کو جن کو مدر مدر آف کیا بولا جاتا ہے مدر آف کیا بولا جاتا ہے چیرٹی بولا جاتا ہے اس کی جو استھاپنا ہے مدر ٹیرشہ نے کیا ان کو جو جنرم ہوا تھا وہ چھبیس اگسٹ انیس سو دس کو ہوا تھا نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسٹن ہے ینگ گلز کس چترکار کی پرشید دکرتی ہے ینگ گلز کس چترکار کی پرشید دکرتی ہے امرتہ شیرگل، ایم ایف او شین، ایف این سو جا این جامینی رائے تو دوستو ینگ گرل ہے وہ کس کی پستک ہے دوستو ینگ گرل آپ کا جو پرفیکٹ اینسور ہوگا وہ کون سو ہو جائے گا امرتہ شیرگل کی پستک ہے نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں اٹل ٹنک رنگ نمیلکیت میں سے کس سنسطہ دورہ کی گئی ایک پہل ہے اٹل ٹنک رنگ لہبس کس سنسطہ دورہ کی گئی ایک پہل ہے ایک پہل ہے نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسٹن ہے سیت ندرا ہائیبر نیشن سبدی کی پریبھاشہ کیا ہے آپ کا فرسٹ آپسن ہے جانوروں میں سردیوں کے لیگرمی کے موسم میں خادشن رچھن کی آدھا سیکنڈ آپسن گرمی میں تورنت گرمی میں بسند سمجھ کے آتی سکریتہ کی استیتی تھرڈ آپسن کچھ جانوروں کی سردیوں میں سو باگے سوری کچھ جانوروں میں سردیوں کے موسم میں کم چپچے گتی ویدھی کی استیتی اور فورت آپسن بارش کے موسم میں خود کو بچانے کے لیے پچھیوں دورہ نیواز کرنا گھوسلے کا نرمال کرنا تو دوستو سیت ندرا سبدی کی پریبھاشہ کیا ہے کچھ جانوروں میں سردیوں کے موسم میں کم چپچے گتی ویدھی کا ہونا تو آپ کا تھرڈ والا جو آپسن ہے پرفیکٹ ہوگا نیکسٹ کوسٹن آئے ہیں آج کے اس ویڈیو کے لاسٹ کوسٹن کی اور چلتے ہیں ڈیٹ ڈیس اور آپتیت کرن کے بیچ کا کوڑ آپتن کوڑ کہلاتا ہے ڈیٹ ڈیس آپتیت کرن کے بیچ کے کوڑ کو کیا بولا جاتا ہے تو آپ کا اپسن دیکھ لیتے ہیں پرسٹ سیکنڈ آپسن آبیلن تھرڈ آپسن اس پر سریکھا اور فورت آپسن پراورتیت کرن تو دوستو آپ کو پرفیکٹ آپسن پراورتیت کرن ہوگا کہہ رہا ہے کہ پراورتیت کرن اور آپتیت کرن کی بیچ کا کوڑ کیا گھراتا ہے تو دوستو آپ کا پرفیکٹ آنسو یہاں پر ڈی والا ہو جائے گا آپ کا دوستو یہ ویڈیو یہی پہ شماپت ہوتا ہے آج ہم نے آپ کو پتچیس کوسٹن پھر سے کروائے ہیں آپ سبھی کوسٹن کو دھان سے دیکھئے گا جس ٹاپک میں آپ کو دکت ہو رہی ہوگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تاکہ ہم انہیں ٹاپک سے بھی کوسٹن آپ کے لیے لا سکیں تو دوستو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھی زیادہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تھائنکیو دوستو